بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس آج ہم سیکھیں گے پراپرٹی آف ریال نمبرز انڈر اڈیشنز یعنی اڈیشنز کے پوائنٹ آبیو سے ریال نمبر کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ریال نمبر کیا ہوتی ہیں ریال نمبر کے بارے میں پچھلے لیسنز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے ریال نمبر کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی پراپرٹی ہے کلوجر پراپرٹی کلوجر پراپرٹی میں کیا ہے کہ اے پلس بی بلانگز ٹو ریال نمبر آر کاما فور آل اے کاما بی بلانگز ٹو آر یعنی ہمیں کہا گیا کہ اگر کوئی نمبر اے بھی ہو اور انہیں ایڈ کیا جائے تو وہ ریال نمبر سے بلانگ کرے گا فور آل اے کاما بی بلانگز ٹو آر جبکہ a اور b ہے وہ بھی ریال نمبر ہو یعنی کوئی a اور b ریال نمبر ہو اور ان کو ایڈ کیا جائے تو اس کا انصر آئے گا وہ بھی ریال نمبر ہوگا اس کی ایک اگزیمپل ہمیں دی ہوئی ہے اگزیمپل کا ہے minus 3 اور 5 minus 3 اور 5 کہا جا رہا ہے کہ یہ بلانگ کرتے ہیں ریال نمبر سے ریال نمبر کے بارے میں میں تھوڑا سا یہاں بھی بتا دیتا ہوں ریال نمبر وہ ہوتے ہیں جس میں نیچرل نمبرز، ہول نمبرز، انٹیجرز، ریشنل نمبر، ایر ریشنل نمبر شامل ہوتے ہیں یعنی تمام نمبر جن کا روز مرہ زندگی میں ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے وہ ریل نمبر کہلاتے ہیں For example, if minus 5 and 5 belong to R, then minus 5 plus 5 is equal to 2 یعنی minus 5 plus 5 کو جب ایڈ کریں گے تو آنسر آتا ہے 2 اور جو 2 ہے وہ بھی ایک ریل نمبر ہے تو پہلی پروپٹی یہ ہے کہ اگر دو نمبر ریل نمبر ہوں اور انہیں ایڈ کیا جائے تو ان کا آنسر بھی ریل نمبر ہوتا ہے جس طرح ہم نے یہاں دیکھا کہ minus 5 اور plus 5 جو کہ دونوں ریل نمبر تھے ان کو انہیں ایڈ کیا تو ان کا آنسر آیا 2 اور جو 2 ہے یہ بھی ایک ریل نمبر ہے تو یہ first property closure property کہلاتی ہے second property ہے commutative property commutative property کیا ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ a plus b is equal to b plus a یعنی اگر for all a comma b belongs to r یعنی اگر ہم کوئی دو ریل نمبر کو ایڈ کریں اور ان کا آرڈر پھر چینج کرنے تو دونوں آپس میں ایکول ہوں گے جبکہ وہ دونوں نمبر ریل نمبر ہونے چاہیے for example if two comma three belongs to r یعنی ہم کوئی دو نمبر لیتے ہیں two اور three اور وہ ریل نمبر ہوں ان کو ایڈ کریں اور دوبارہ ان کو آرڈر چینج کر دیں یعنی پہلے لکھتے ہیں two plus three پھر لکھتے ہیں three plus two تو ان کا آنسر سیم ہوگا جس طرح آپ یہاں دے سکتے ہیں two plus three ہے تو اس کا آنسر five ہے three plus two ہے تو اس کا آنسر بھی five ہے تو یہ commutative property کراتی ہے یعنی دو نمبر کا جب آرڈر چینج کیا جائے تو آنسر پہ فرق کوئی نہیں پڑتا next ہے associative property associative property میں تین ریل نمبر ہوتے ہیں یعنی ہمیں تین ریل نمبر دیئے گئے ہیں دو نمبر کو بریکٹس میں لکھا ہوا ہے یعنی پہلے انہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ بریکٹ والا کام ہم پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے کہ آخری دو نمبر کو پہلے ایڈ کرنا ہے پھر اس کے اندر پہلا نمبر ایڈ کرنا ہے تو آنسر دونوں کا سیم ہوگا for all a, b, c belongs to r لیکن شرط یہ ہے کہ a, b, c جو تینوں نمبر ہیں وہ ریل نمبر ہونے چاہیے تو پہلے دو نمبر کو پہلے ایڈ کریں اور پھر تیسرے کو ایڈ کریں پھر آخری دو نمبر کو پہلے ایڈ کرنا ہے اور پھر تیسرا نمبر اس پہ ایڈ کریں تو آنسر سیم آتا ہے for example if 5, 7, 3 belongs to r یعنی ہمارے پاس کوئی نمبر ہے 5, 7, 3 اور یہ belongs to r یعنی یہ ریل نمبر ہونے چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دو نمبر کو ایڈ کرنا ہے پھر اس پہ تیسرا نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آخری دو نمبر کو پہلے ایڈ کرنا ہے پھر پہلے نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو 5 plus 7 ہوتا ہے 12 plus 3 پھر 5 ہے 7 plus 3 ہوتا ہے 10 تو 12 plus 3 is equal to 15 اور 5 plus 10 is equal to 15 تو commotator property ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی تین نمبر ہونے چاہیے جو کہ ریل نمبر ہوں دو نمبر کم پہلے ایڈ کر دیں تیسر نمبر کو بعد میں ایڈ کریں تو جو اس کا آنسر ہوگا وہ ایکول ہوگا جب انہی تین نمبروں میں سے آخری دو نمبر کو پہلے ایڈ کیا جائے اور پھر پہلے نمبر کو ایڈ کیا جائے تو آنسر سیم آئے گا تو یہ کہلاتی ہے associative property یعنی commutative property میں two real number ہیں ان کا order change کیا گیا ہے اور associative property میں تین real numbers ہیں جنہیں باری باری ایڈ کرتے ہیں تو آنسر سیم آتا ہے نمبر فور پہ property ہے additive identity additive کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا اور identity سے کیا مراد ہے یہاں پہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں a plus zero اگر کوئی number real جسے ہم a کہہ رہے ہیں اس میں zero کو ایڈ کیا جائے تو آنسر وہ number ہی ہوگا اور اگر zero کو پہلے رکھا جائے اور بعد میں وہ number ایڈ کیا جائے تب بھی آنسر اس کا a ہی ہوگا for all a belongs to our جبکہ a جو ہے وہ ایک real number ہونا چاہیے تو اس میں additive identity جو ہے ہماری وہ zero ہے یعنی zero کو additive identity کہتے ہیں تو اس property میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی number کے اندر جب zero کو ایڈ کیا جائے چاہے وہ zero بعد میں ایڈ کیا جائے یا zero کو پہلے ایڈ کیا جائے تو اس کا آنسر وہ number ہوتا ہے اس number پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ additive identity کہلاتا ہے تو جیسے additive identity کا ذکر آئے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ zero کا ذکر ہو رہا ہے کہ zero اس کے اندر number کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے اور final result کے آنا ہے اس کا وہ number ہی آئے گا یہاں پہ جیسے رہا لکھا ہوئے اور وہ number بھی کیا ہوگا real number ہی ہوگا a belongs to r اب یہاں اس کے کوئی example نہیں لکھی تو میں یہ لکھ سیتا ہوں for example five plus zero تو یہ equal ہوگا five کے اور zero میں اگر ہم five add کریں تو بھی five کے equal ہوگا تو یہ ہے additive identity second ہے additive inverse inverse additive کا مطلب پھر وہی add کرنا inverse سے مراز ہوتا ہے opposite یعنی کسی number کا opposite جسرا اگر a ہے تو اس کا opposite minus a ہوگا six ہے تو اس کا opposite minus six ہوگا five ہے تو اس کا opposite minus five ہوگا تو additive inverse سے مراد ہے کہ کسی number کا opposite number اب یہ سرا یہاں پہ لکھا ہے a plus minus a is equal to zero is equal to minus a plus a is equal to zero یعنی اگر کسی یعنی اگر کسی ریل نمبر a کو اس کے opposite نمبر یعنی inverse میں ایڈ کیا جائے تو answer zero آتا ہے اور اگر اس کا order چینگ کر دے جائے یعنی opposite والا نمبر پہلے لکھا جائے پھر plus والا دوسرا نمبر لکھا جائے تب بھی answer اس کا zero ہی آتا ہے تو اسے کہتے ہیں additive inverse یعنی کسی نمبر کا opposite نمبر اس کی بھی example لے لیتے ہیں example لیتے ہیں اگر ہمارے پاس a4 ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus 4 اور plus minus multiply کیا ہو جاتا ہے minus plus 4 minus 4 کس کے equal آئے گا zero کے اب آپ کیا کریں گے ہم minus 4 پہلے لکھ دیتے ہیں اور plus 4 بعد میں لکھ دیتے ہیں تو تب بھی جب اس کو add کریں گے تو answer کیا آئے گا zero تو additive inverse سے مراد ہے کسی نمبر کا opposite نمبر تو وہ اس کا additive inverse کلایا گا additive identity کسے کہتے ہیں zero کا کہتے ہیں تو students اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ property of real numbers under additions next لیسن میں ہم سیکھیں گے property of real number under multiplication وہ بھی اسی طرح ہے لیکن وہ multiplication کا rule اس پہ apply ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ